میں گزاری سکتا ہوں کے ناملے شہدان ٹونگوری سابسی کرتا شکلین باوز ابن انسل باہد و محمد باہد چار مستر شہداری خوالی سپیش کرتا قرآن میں چرچا ہے زہرہ کی فضیلت کا قرآن میں چرچا ہے زہرہ کی فضیلت کا تطہیر کی آیت ہے آئینہ تہارت کا تطہیر کی آیت ہے آئینہ تہارت کا تیسرا چوتھا ہمیسرا بطوری خاص سماعت کریں گا حضرات ارے جو حکمِ الٰہی سے میدہ میں بطول آئے یوں حکمِ الٰہی سے میدہ میں بطول آئے ہر پردا ہے رسالت کا پہرا ہے امامت کا پردا ہے رسالت کا پہرا ہے امامت کا اور امامت کا اور امامت کا شہزادی کی حوالے سے پیش کرتا ہوں سما کریں گا ٹکی نہ دین کچھ نہ دین کچھ ہے نہ دین کچھ ہے نہ دین کچھ ہے نہ دین کچھ ہے فاطمہ کے بغیر نہ دین کچھ ہے نہ دین کچھ ہے فاطمہ کے بغیر جہانِ کل میں اندھیرہ ہے فاطمہ کے بغیر جہانِ کل میں اندھیرہ ہے فاطمہ کے بغیر بتا رہی ہے زمانے کو آیا ہے کو سہے ہر پتا رہی ہے زمانے کو آیا ہے کو سہے خرانِ پاک ادھورا ہے فاطمہ کے بغیرر بغیرر قرآنِ پاک ادھورا تما کے بغیرر اور ایک پیغام کی حوالے سے شیر پش کر دوں سما کریں گا رہا کہ جہاں مخالف ہو ایسے لوگوں نے جو بیٹیوں کے مخالف ہو ایسے لوگوں نے خدا کے دین نے کو سمجھا ہے فاطمہ کے بغیر خدا کے دین خدا کے دین کو سمجھا ہے فاطمہ کے بغیر یہ ایک ماں صد میں راج ہو بھی سکتا ہے یہ ایک ماں صد میں راج ہو بھی سکتا ہے نبی کا دین نہیں لگتا ہے فاطمہ کے بغیر یہ ایک ماں صد میں راج ہو بھی سکتا ہے نبی کا دل نہیں لگتا ہے فاطمہ کے بغیر نبی کا عشق ویلائے علی حسین کا ہم نبی کا عشق ویلائے علی حسین کا ہم حقیقتوں سے مبہرہ ہے فاطمہ کے بغیر اور آخری شہر سمات کر گیا جہاں جہاں حضرت ہیں بہتر خاص کی چلو سوال کریں چل کے ہر کی خدمت میں چلو سوال کریں چل کے ہر کی خدمت میں قبول کیا کوئی توبہ ہے فاطمہ کے بغیر قبول کیا کوئی توبہ ہے فاطمہ کے بغیر سبحان اللہ ماشاءاللہ شہر صاحب صاحب کلام کو پیش کر رہے تھے مجالی سے فاطمہ کی دوسرے دن کی دوسری پیشکانی مجالی سے فاطمہ مجالی سے فاطمہ سے گزارش ہے کہ ان چائنے لوگ کو زیادہ سے زیادہ شہر کروائیں کیا جو ہے مومنین اکرام مجالی سے فاطمہ کو دیکھ سکیں مولانا مصوف مجالی سے فاطمہ ہے کہ ایک سورہ فاطمہ پڑھ کر ملومین کے بغشیں حرشیر احمد ابن آفتاب حسین مرحوم کنیش فاطمہ بنتے سراج حسین صغرہ بیگم بنتے علی بغش مرحوم بادشاہ حسین ابن سید سجار حسین سیدہ معصومہ بیوی بنتے احمد مرحوم مرحوم حیدر رضا مرحوم علی انور مرحوم انوار الحسین انوار لیتا اشرت حسین مرحوم والدہ مرحوم جمیل باورشی صاحب مرزا توصف احمد ابن عزدار حسین سید علی حسین مرحوم ابن سید زہیر حسین مرحوم والدہ حاجی افسر انوار جو عزاد باہر کھڑے ہوئے بغیر عزدار حسین مرحوم جو عزاد سامنے کھڑے ہوئے ان سے گدالیش ہے کہ وہ فرشی آزار حسین مرحوم کیونکہ جو ہے فرش پر جنہاں کافی ہے لہٰذا آپ عزاد اندر تشریف لائیے ملاحظہ کریں گے عزاد چھے بھی سے ملاحظہ کریے چوتھے بھی سرپ پر اور چھٹے بھی سرپ پر غور کریے گا تو جو کریے گا پسند نہ جائے تو دعاوں سے نواز جی جانے بطول سپت پیمبر حسین ہے جانے بطول جانے بطول سپت پیمبر حسین ہے دعاوں سے طلبگار ہوں ستا محترم حضاد سے جانے بطول سپت پیمبر حسین ہے ہر واسطے ہر ایک سے تو پہتر حسین ہے پہنچ جائے تو دعاوں سے نواز دیے گا جانے بطول سپت پیمبر حسین ہے ہر واسطے ہر ایک سے تو بہتر حسین جتنا بہتری ماحول بنائیے گا اتنا بہتری مولونا موصوف آپ کے درمیان پڑھ کے جائیں گے جانے بطول سپت پیمبر حسین ہے ہر واسطے ہر ایک سے تو ایک سلوات پہن دے حسین مطلب آگئے جانے بطول سپت پیمبر حسین ہے ہر واسطے ہر ایک سے تو بہتر حسین ہے تو کچھ کچھ کے آ رہا ہے زمانہ تیری طرف بات پہنچ جائے تو دعاوں سے نواز دیں جے گا کچھ کچھ کے آ رہا ہے زمانہ تیری طرف پیاسی ہے کائنات سمندر حسین ہے پیاسی ہے کائنات سمندر حسین ہے تو یہ شہر سنیں پیاسی ہے کائنات سمندر سمندر حسین ہے تو کربو بلا کی جنگ کا انجام دیکھئے بے گھر یقین ہو گیا گھر گھر حسین کربو بلا کی کربو بلا کی جنگ کا کربو بلا کی جنگ کا انجام دیکھئے بے گھر یزید ہو گیا گھر گھر حسین ہے بے گھر یزید ہو گیا بے گھر یزید ہو گیا گھر گھر حسین ہے آئیے انہی مسؤکہ کے ذریعے سے بہت ہی عذب و احتلام کے ساتھ گزارش کلان حجت الاسلام والمسلمین آلی کے نام مولانا سید زفر حسین صاحب قبلہ پریسپل مدد سہیمانیہ وائمام جمعہ شہر پناتا ہے سے گزارش کرتا ہے کہ وہاں فضائل وصائب پیان کر بل محمد والے محمد صالبات لائے موسیقا کہ اگر فاتحہ فاتحہ عوض باللہ من الشیطان اللہین الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بلی المؤمنین وارث الصادقین سریخ المستسرخین غیاث المستغیثین قاسم الجبارین مبیر الظالمین مدرک الحاربین الَّذِي يُؤْمِنُ الْخَائِفِينَ وَجُنَجِّ الصَّالِحِينَ وَيَرْفَعُ الْمُسْتَضَعْفِينَ وَيَضَعُ الْمُسْتَكْبِرِينَ وَيُهْلِكُ مُلُوكًا وَيَسْتَخْلِفُ آخَرِينَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَشْكُوْ إِلَيْكَ فَقْدَ نَبِيِّنَا وَغَيْبَةَ بَلِيِّنَا وَكَثْرَةَ عَدُوبِنَا وَقِلَّةَ عَدَدِنَا وَشِدَّةَ الْفِتَنِ بِنَا وَتَظَاهُرَ الزَّمَانِ عَلَيْنَا فَصَلِّ بَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى عَبْدِكَ وَنَبِيِّكْ وَحَبِيبِكَ وَصَفِيجِكَ نَبِيِّ الرَّحْمَةَ وَمُنْقِذِ الْأُمَّةِ صَاحِبِ الْبَقَارِ وَالسَّكِينَةِ الْمَدْفُونِ بِأَرْضِ الْمَدِينَةِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ المكِّيِّ المدنيِّي قُرَشِيِّ الحاشميِّ المطلبيِّ ابتخيِّ البتخيِّ الطهاميِّ الحجازيِّ العربي العبد المؤيد والمحمود الأحمد والنبي الممجد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد مولانا أبو القاسم محمد وعاله الطيبين الطاهرين المعسومين المنتجبين المنتخبين المظلومين وَلَعْنَةُ اللَّهِ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَةُ وَعَلَى أَعْدَائِهِمْ وَعَاسِبِي هُقُوقِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَمُنْكْرِ فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ أَجْمَعِينَ من يومنا هذا إلى سباة يوم الدين أما بعد فقد جاء في التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا وَعَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا اللہ سبحانہ وتبارک وتعالی عیساء وعفی ہدایہ میں اپنے حبیب سے خطاب کرتے ہوئے یہ رشاد فرما رہا ہے کہ آئے پیغمبر بے شک ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا جو حق ہے قرآن نازل کرنے کا یہ سورہ مبارکہ دہر کی آیت نمبر تیس ہے جس کی تلاوت کا شرف میں نے آپ کی خدمت میں حاصل کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ سورہ مبارکہ دہر وہ عظیم الشان سورہ ہے جو اہلِ بیعت کی شان میں نازل ہوا ہے اور اس سورہ کا جو واقعاً مرکزی کردار ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ صدیقہِ طاہرہ انسیہِ حورہ بطولِ عزرہ حضرتِ فاطمہِ زہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ کی ذاتِ گرامی ہے یہ سورہ قصیدہ پڑھلا ہے اہلِ بیعت کی شان میں مگر اسی کے ساتھ ہمیں اسی سورہ میں قرآن کی عظمت و اہمیت کی طرف بھی متوجہ کیا جا رہا ہے دوسرے لفظوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سورہ ہمیں قرآن اور اہلِ بیعت دونوں کی عظمت و اہمیت کی طرف متوجہ کر رہا ہے اور دونوں سے تمسک کی ضرورت پر زور دے رہا ہے بلکل اسی صورت جیسے پیغمبر خطبی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اپنی عمت سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا تھا کہ پیغمبر کے ارشاد کتنی مرتبہ کا سنا ہوا ہے آپ کا میں تمہارے درمیان دو قیمتی گراہ قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں عزیزانِ محترم یوں تو ہر وہ انسان جس کے پاس ذرا بھی اقل و شعور ہے وہ کوئی لا یانی اور بے مقصد گفتگو نہیں کرتا ہے مگر وہ بات جو انسان اپنی زندگی کے آخری لمحات میں کرے اس کی اہمیت ہی کچھ اور ہوتی ہے ایک عام انسان تو اگر خاتم النبیین اپنی زندگی کے آخری لمحات میں کوئی بات کہیں تو وہ کتنی قیمتی ہوگی وہ کتنی اہم ہوگی اس کا اندازہ لگائیں اور پھر وہ پیغمبر جس کے توفائل میں پوری کائنات خلق ہوئی ہے وہ اگر کسی چیز کو قیمتی کہے تو وہ چیز کتنی قیمتی ہوگی پیغمبر فرمائے انی تارکن فیکموسا قلین میں دو گرا قدر قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا وہ دو گرا قدر قیمتی چیزیں کیا ہیں کہیں کوئی اپنی مرضی سے اپنی پسندیدہ چیز کا وہاں تذکرہ نہ کر دے لہذا پیغمبر نے فوراً وضاحت کر دی کہ کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی وہ دو گرا قدر قیمتی چیزیں ہیں ان میں ایک اللہ کی کتاب ہے یعنی قرآن اور دوسرے میری عطرت ہے یعنی اہل بیت پیغمبر نہ سونے چاندی کو قیمتی کہہ رہے ہیں نہ ہیر جواہرات کو قیمتی کہہ رہے ہیں نہ دنیا میں پانے پائی جانے والی کسی اور چیز کو قیمتی کہہ رہے ہیں اگر قیمتی بتا رہے ہیں تو دو چیزوں کو ایک کا نام ہے قرآن اور دوسری چیز ہے دوسرے اہل بیت یا رسول اللہ آپ انہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں کس لیے اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ تمہیں ان سے تمسک اختیار کرنا ہے تمہیں ان سے وابستگی اختیار کرنا ہے تمہیں انہیں تھامے رہنا ہے ان کے دامن کو اپنے ہاتھوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے عزیزان محترم یہ بھی پیغمبر کے ارشاد کی ایک بناگت ہے کہ پیغمبر نے صرف اہل بیت کا دامن ہاتھ میں لینے کے لینے کہا ہے بلکہ تمسک کا مطالبہ کیا آپ تمسک جانتے ہیں کسی کہتے ہیں تمسک کہتے ہیں مضبوطی کے ساتھ کسی چیز کو پکڑنا کہ وہ پھر آپ کے ہاتھ سے چھوٹے لیں نہ پھائے اس لیے کہ پکڑ دو طرح کی ہوتی ہے ایک مضبوط پکڑ ہوتی ہے اور ایک ہلکی بلکی اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرین میں ونڈو کے پاس ایک ساپ بیٹھ کے موبائل پہ باتیں کر رہے ہیں اور باہر پلیٹ فارن پہ ایک شخص تاک میں لگا ہوا ہے جیسے ہی ٹرین موف کرتی ہے بیسے اس نے جھپٹا مارا اور موبائل چھینہ اور رمانہ ہو گیا اب ٹرین بھی رمانہ ہو چکی ہے آپ دوڑا کے اس سے موبائل بھی نہیں چھین سکتے پک اسے بھی نہیں پکڑ سکتے تبجھو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موبائل آپ کے ہاتھ میں تھا موبائل آپ پکڑے ہوئے تھے اس نے چھینہ کیسے اس نے چھینہ کیسے وہ چھینے میں کامیاب کیسے ہوا تو اس کا صرف یہی جواب ہے کہ پکڑ تھی مگر مضبوط پکڑ نہیں تھی دھیلی پکڑ تھی اور اسی لیے وہ چھیننے کامیاب ہوا پیغمبر نے اس طرح کے پکڑنے کا مطالبہ نہیں کیا ہے تمسک کا مطالبہ کیا ہے کہ قرآن و اہلہ بیت کا دامل اس طرح سے پکڑو کہ نہ دولت چھین پائے نہ تخت چھین پائے نہ تا چھین پائے نہ حکومت چھین پائے نہ فقر چھین پائے نہ فاقہ چھین پائے نہ دنیا میں ہاتھ سے دامل چھوٹے نہ آخر اپنے چھوٹنے پائے اس سے کہتے ہیں تمسک اور تمسک کیوں ضروری ہے لن تضلو بعدی تمسک اس لیے ضروری ہے ان سے وابستگی اس لیے ضروری ہے ان کا دامل مضبوطی کے ساتھ اس لیے پکڑنا ضروری ہے کہ تم میرے باق گمراہ نہ ہونے باؤ صرف منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے صراطی مستقیم پہ قدم رکھ لینا کافی نہیں ہے بلکہ آخر آخری لمحے تک جب تک منزل پہ نہ پہنچ جاؤ اس وقت تک صراطی مستقیم پہ گامزن رہنا ضروری ہے باقی رہنا ضروری ہے منحرف نہ ہونے پاؤ گمراہ نہ ہونے پاؤ شیطان و عبیس کے دامل مکروفر کے شکار نہ ہونے پاؤ افرات و تفرید میں نہ مبتلا ہونے پاؤ لہذا تمہارے یہ ضروری ہے کہ تم اہلِ بیت اور قرآن سے تمسک رکھو اور جانتے ہو ان دونوں چیزوں کی عظمت اور احمیت اور یہ دونوں چیزیں آپس میں دوسرے کتنی وابستہ ہیں لَنْ يَفْتَرِقَ حَتَّى حَتَّى جانتے تھے کہ ابھی اسی بز میں نعرہ بلند ہونے والا حَزْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ ہمارے لئے اللہ کی کتاب کافی ہے یہ حَزْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ کا نعرہ نہیں ہے بلکہ حقیقتاً قرآن و اہلِ بیت میں جدائی ڈالنے کا منصوبہ ہے اہلِ بیت اور قرآن میں جدائی ڈالنے کی ناکام کوشش ہے پیغمت نے کہا اللہ ہی کیا فطرقہ تم قرآن کو اہلِ بیت سے جدہ کرنا چاہو یا اہلِ بیت کو قرآن سے جدہ کرنا چاہو نہ قرآن اہلِ بیت سے جدہ ہوگا اور نہ اہلِ بیت قرآن سے جدہ ہوں گے دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے اس طرح سے وابستہ ہیں کہ اگر واقعاً تم قرآن کے پاس پہنچ جاؤ تو قرآن اہلِ بیت تک لے کی جائے گا اور اگر واقعاً اہلِ بیت تک نہ ہو جاؤ تو اہلِ بیت قرآن کی جانب بلائیں گے ایک سلوات پر دے محمد والے محمد تو کہنے کو تو کہہ دیا گیا حفظ بنا کتاب اللہ ہمارے لئے اللہ کی کتاب کافی ہے لیکن جب کتابِ خدا کھول کے دیکھی تو کہیں سے سمجھ میں نہ آئی نہ قرآن کے مقامات سمجھ میں آئے نہ قرآن کے متشابہات سمجھ میں آئے نہ قرآن کے زواہر سمجھ میں آئے نہ قرآن کے بواتین سمجھ میں آئے آف سمجھ میں آئے نہ مکی مدنی آیتیں سمجھ میں آئیں نہ شانِ نزول سمجھ میں آئیں نہ حروفِ مقتعان سمجھ میں آئے تبجھو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا لہذا قرآن کو بالا اطاق رکھو اب حدیث کی طرف رجوع کرو اس لیے کہ قرآن سوچ میں نہیں آ رہا ہے اب حدیث سے ہمیں اپنے مسئلے کا حل ڈونڈ نہ ہے تو عزیزو بجائے اس کے کہ حدیث کسی مسئلے کا حل بنتی اس نے اور انہیں مشکل میں ڈال دیا ہے اس لیے کہ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے اس میں کسی طرح کی تحریف نہیں ہوئی مگر حدیث جہاں پیغمبر کی حدیثیں ہیں ان سے کہیں زیادہ دسیوں گنا زیادہ وہ حدیثیں موجود ہیں جو بنی امیہ کے کارخانے میں گڑی گئی تھی اب جو انہوں نے حدیثوں کو دیکھا تو ایک حدیث دوسری حدیث سے ٹکرا آ رہی ہے ایک حدیث دوسری حدیث سے منافعات رکھتی ہے تو بجائے اس کے کہ حدیث کسی مسئلے کا حل بنتی اس نے اور کنفیوز کر دیا نتیجہ طور پہ انہوں نے کہا کہ حدیث کو چھوڑو پھر قرآن کی طرف لوٹتے ہیں میں تاریخ آپ کی خدمت میں آج کر رہا ہوں مقصود لفظیں ابھی آپ کی خدمت پر پیش کرتا ہوں پھر قرآن کی طرف لوٹ کے آئے دوسرے لفظوں مجھے کہا جائے کہ پہلے کا حضب بنا کتاب اللہ یعنی بنے اہل قرآن جب قرآن سمجھ میں نہیں آیا تو حدیث کی طرف آئے بنے اہل حدیث جب حدیث سمجھ میں نہیں آئی تو پھر حدیث کو آلکھ رکھا اور اس وقت پھر ایک سرقہ ابر کے سامنے آئے جو اپنے کو اہل قرآن کہہ رہا ہے تو اس نے کچھ سمجھ میں آئے نہ آئے ایک بات بہرحال سامنے آ جاتی ہے پیغمبر کے قول کی صداقت کے عنوان سے کہ اگر کوئی اہل بیت اور قرآن میں جدائی ڈالنا چاہے تو جدائی نہیں ڈال سکتا ہاں اتنا ضرور ہوگا کہ اس کی زندگی فوٹبال بن کے رہ جائے گی قرآن سے حدیث کی طرف جائے گا حدیث سے قرآن کی طرف آئے گا نہ حدیث سمجھ میں آئے گی نہ قرآن سمجھ میں آئے گا تو اگر کوئی قرآن کو اہل بیت سے الگ کرنا چاہے تو وہ ناکام رہے گا پیغمبر کا اشار دے یہ طریقہ اسی صورت سے اگر کوئی اہل بیت کو قرآن سے الگ کرنا چاہے جی وہ لوگ تو موجود ہیں آپ کی نگاہوں کے سامنے جنہوں نے قرآن کو لے لیا اور اہل بیت کو چھوڑ دیا کیا انہیں قرآن مل گیا جی نہیں اسی صورت سے اس وقت ہمارے درمیان بھی ایسے افراد پیدا ہو گئے ہیں ممکن ہے آپ کے ابھی اس ملک میں نہ ہو لیکن پڑوسی ملک میں جائیے تو آپ کو مل جائیں گے بڑی تعداد میں کہ جو قرآن کو چھوڑ کے صرف اہل بیت کو اپنانا چاہے تھے صرف اہل بیت والے بننا چاہے تھے پیغمبر کہیں نہیں افترے پا قرآن اہل بیت ایک دوسرے سے جدہ ہوئی نہیں سکتے اور عزیزہ محترم بات سمیٹ کر چونکہ ہزارہ مرتبہ کی سنی ہوئے حدیث ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس مجلس میں کوئی پیغام ہمارے جواندوکت مہت جائے اس لیے آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہوں کہ یہ لئی افترے قرآن کے بہت سارے مطالب و مفاہم آپ نے سنے ہوں گے لئی افترے قرآن کا ایک مفہوم میں آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں اور بغیر کسی تمہید کے پیغمبر کہیں لئی افترے قرآن و اہل بیت میں جدائی ناممکن ہے قرآن اہل بیت سے الگ نہیں ہو سکتا اہل بیت قرآن سے جدائی نہیں ہو سکتے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر قرآن سمجھ میں نہ آئے تو اہل بیت سے پوچھو اہل بیت سمجھ میں نہ آئے تو قرآن سے پوچھو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ اور دونوں ایک دوسرے کی شرح کرتے ہیں دونوں ایک دوسرے کی شرححال کرتے ہیں قرآن سمجھ میں نہ آئے تو اہل بیت سے پوچھو اہلِ بیت سمجھ میں آئے تو قرآن سے پوچھو لیکن یہاں پہ یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ قرآن و اہلِ بیت میں کس کو کس سے پہلے سمجھا جائے توجہ پہلے قرآن کو اہلِ بیت سے سمجھیں یا اہلِ بیت کو پہلے قرآن سے سمجھیں یہ خود ایک مسئلہ ہے لیکن اس مسئلے کو بجائے سے کہ کسی معصوم کے ارشاد سے میں ایک شدمت میں اس کا حل پیش کروں مبارک پور کے ایک شاعر نے جس نے بنارس میں قصیدہ پڑھا تھا بڑے سادہ انداز میں حل کر دیا بڑے سادہ انداز میں میں اس وقت ایران میں مشغول تحصیل تھا ہندوستان آیا ہوا تھا جہاں میں ایمانیہ میں ہر سال محفیل ہوتی ہے اس سال محفیل کے مصرہ تھا فاطمہ کا چاند نکلا تیسری شابان کو ہو سکتا ہے میں نے اس سے پہلے کسی وقت اس کا تذکرہ کیا پھر میں دوہر آ رہا ہوں فاطمہ کا چاند نکلا تیسری شابان کو شابان کافیہ اور کو ردیف اس شاعر نے جو قصیدہ پڑھا تھا پوری محفیل میں اس کے دو شیر حاصل محفیل قرار پائے ایک شیر میرے موضوع سے مربوط ہے اور ایک شیر موضوع سے مربوط نہیں ہے لیکن چونکہ حاصل محفیل تھا اگر اسے آپ کی خدمت میں نعاز کروں تو شاید اس شاعر کا حق پامال ہو ایک شیر مگر اس شیر میں پوری تاریخ اس نے سمیٹ دی ہے وہ شیر یہ ہے کہ جھک گیا آخر امام وقت کے آگے یزید جھک گیا آخر امام وقت کے آگے یزید استدہ آدم ادا کرنا پڑا شیطان کو آپ ذرا ماں نبیل غور فرمائیں صرف وہ شاعری نہیں کر رہا ہے زیارتِ وارسہ پڑھتے ہیں امامِ آلِ مقام کی خدمت میں اپنا سلام پیش کرتے ہیں سلام ہو آپ پہ آئے آدم کے وارس سلام ہو آپ پہ آئے لو کے وارس سلام ہو آپ پہ آئے ابراہیم کے وارس سلام ہو آپ پہ آئے موسیٰ اور عیسیٰ کے وارس سلام ہو آپ پہ آئے پیغمبر عربی کے وارس سلام ہو آپ پہ آئے علیہ ولی کے وارس تبچھو ادھر وراثتیں ہیں کہ نہیں ہیں تو یزید جو حسین کے مقابلے میں ہے ادھر بھی وراثتیں پائی جاتی ہیں حسین انبیاء اور مرسلین کا وارس تو یزید قابیر کا وارس نمرود کا وارس شداد کا وارس حامان کا وارس فرعون کا وارس ابو جہل کا وارس ابو لہب کا وارس ابو سفیان کا وارس شیطان کا وارس توجہ ادھر بھی ورا سکتے ہیں ادھر بھی ورا سکتے ہیں واقع کربلا کے بعد اہلِ بیت کو اسیر کرنے کے بعد جب اس نے دیکھا کوئی نتیجہ نہیں نکلا سوائے اس کے کہ میری رسوائی ہو رہی ہے حسین کا مقصد تو بچ گیا میں اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا تو یہی یزید تھا جو دیوار سے چھٹک رہتا تھا اور کہتا تھا مالی ولی الحسین مالی ولی الحسین مجھے کیا ہو گیا تھا جو میں نے حسین کو قدر کیا مجھے کیا ہو گیا تھا جو حسین کو قدر کیا عزیزان محترم یہ اس میں یزید دیوار سے نہیں چھٹک رہا ہے یہ عزید اس میں شرمدنگی کے آسو نہیں باہر رہا ہے بلکہ حقیقتا ابلیس ہے جو آدم کا سجدہ کرنے پر مجبور ہو رہا ہے سنباہ پر دے محمد بارے محمد تو اس شیر میں پوری تاریخ خسنے سے مٹ دی اسے میں آپ کی شرمد سنائے لیکن وہ شیر جو میرے موضوع سے مطالب ہیں کہ قرآن اور اہل بیت میں کس کو کس سے پہلے سمجھے ہیں کتنے حسین عزاز میں کہا کہ اول اول سمجھو اہل بیت کو قرآن سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اہل بیت کو قرآن سے سمجھو اور پھر آخر آخر سمجھو اہل بیت سے قرآن کو پہلی منزل یہ ہے کہ اہل بیت کو قرآن سے سمجھو اہل بیت کو سمجھو اہل بیت کی ولایت کو سمجھو اہل بیت کی اطاعت کی ضرورت کو سمجھو اہل بیت کی اتبا کی اہمیت کو سمجھو اہل بیت کے مرسلے کو سمجھو اہل بیت کے فضائل کو سمجھو اہل بیت کے تخارب اللہ کے منزلوں کو سمجھو جب اہل بیت کو سمجھ لو تو آپ پوری زندگی پڑی ہوئی ہے اہلِ بیت سے قرآن سمجھتے رہو تفسیر سمجھتے رہو حدیث سمجھتے رہو دین سمجھتے رہو شریعہ سمجھتے رہو مذہب سمجھتے رہو سنوا پردے بر محمد والے محمد تو قرآن اور اہلِ بیت دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتی یہ آیت جس کے میں نے تلاوت کی یہ حقیقتن ہمیں قرآن کی اہمیت کی طرف متوجہ کر رہی ہے اور حضی جنہ مطرم اہلِ بیت ہویا قرآن پھر میں آپ سے کہوں کہ پیغمبر نے ان سے تمسک کا مطالبہ کیا وابستگی کا مطالبہ کیا ہے اور وابستگی زبانی دعبے کا نام نہیں ہے یعنی ہم زبان سے کہیں ہم قرآن والے ہیں تو قرآن سے تمسک ہو گیا ہم زبان سے کہہ دیں کہ ہم اہلِ بیت والے ہیں تو اہلِ بیت سے تمسک ہو گیا وابستگی قلبی وابستگی ہونا چاہیے اور ایسی قلبی وابستگی ہونا چاہیے کہ اس کا ادھار انسان کی عمل سے ہو توجہ یہی قلبی وابستگی ہے جس کو محبت کہتی ہیں محبت محبت اور مودت مودت کا مطالبہ کیا گیا ہے نہیں اہلِ بیت سلسلے میں قُلَّا أَسَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا کیوں محبت اور مودت کا مطالبہ کیا گیا ہے ہمیں زبانی مسلمان بنانے کے لیے نہیں بلکہ عملی مسلمان بنانے کے لیے جی اس سلسفے کو سمجھئے یہی سے یہ بات بھی سمجھ میں آئے گی کہ مجلسیں کیوں منقض ہوتی ہیں یا یا میں اعضاء فاطمی سلسلے میں اتنے احتمامات علماء کیوں کرتے ہیں کیا ہم بے مقصد اس پر پہ آکے بیٹھیں کیا یہ دو تین دنوں کا پروگرام یوں ہی منقض کیا جا رہا ہے ان پروگراموں کے انعقاد کا مقصد کیا انٹرٹینمنٹ ہے کس لیے یہ پروگرام ہو رہے ہیں مجلسیں کیوں کی جاتی ہیں ذکرِ حسین کیوں ہوتا ہے تذکرِ حیمی المومنی پر پیغمبر نے کیوں زور دیا ہے ہمیں ان چیزوں کی اہمیت مقصدیت اور افادیت کو پہچاننا ہے یاد رہے کہ جب تک ہم کسی چیز کی اہمیت اور مقصدیت کو نہیں پہچانیں گے اس وقت تک ہم اس سے صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں یہ جملہ اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت پر ازکار چکے ہیں کہ اگر کسی چیز سے فائدہ اٹھانا ہے تو ہمیں اس کی عدمت کو سمجھنا ہوگا اس کی مقصدیت کو سمجھنا ہوگا اس کی افادیت کو سمجھنا ہوگا عام طور پر تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ مجلس کس لیے ہو رہی یا مجلس میں کیوں جانے ہیں سواب کے لیے نوہو مہتم کس لیے ہو رہا ہے سواب کے لیے شمیداریاں کیوں ہو رہی ہیں سواب کے لیے جلوس کیوں نکل رہی ہیں سواب کے لیے تبرک کیوں تقسیم ہو رہا ہے سواب کے لیے ہر چیز میں سواب لیکن حقیقتا جو لوگ کہتے ہیں سواب کے لیے سواب کے لیے سواب کے لیے وہ ثواب کبھی مفہوم نہیں سمجھیں انہیں معلوم ہی نہیں کہ ثواب ہے کیا چیز انہیں پتہ ہی نہیں کہ ثواب کسے کہتے ہیں اگر بہت کچھ وہ بیان کریں گے ثواب کے بارے میں تو کہیں گے جنت جنت عجر اخروی ہے یا عجر دنیوی ہے گویا آپ نے ثواب کا مفہوم سمجھا ہے عجر اخروی شفاعت ہو جائے جنت مل جائے گناہ بخش دیے جائیں آپ ثواب سے عجر اخروی سمجھتے ہیں دران حالے کہ میں آپ کی شدمت پیاد کر دوں کہ ثواب کا مفہوم آپ کی پوری زندگی کے نفع اور نقصان کو شامل ہے یعنی آخرت میں بعد میں ان مجالس کا فائدہ آپ کو ملے گا دنیا میں پہلے اس کا فائدہ حاصل ہوگا لہذا آخرت کے لیے بعد میں سوچئے پہلے ان مجلسوں کے اس فائدوں کو سامنے رکھئے جو دنیا میں آپ کو پہنچتے والا ہے جو دنیا بھی زندگی کو سمارتا ہے اس فقط اب ممکن نہیں جب تک کہ ہم ان کی آزمت و اہامیت کو نہ سمجھیں کہ کیوں یہ اجتماعات منقید کیا جاتی ہیں کیوں یہ مجلسیں کی جاتی ہیں عزیزانِ مطرم یہ جو ہم اہلِ بیعت کی شام میں قصیدے پڑھتے ہیں چاہے نظم ہو یا نصر جو ان کے فضائل بیان کی جاتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے ان کا اصل مقصد واہ واہ نہیں ہے ان کا اصل مقصد نعرِ حیدری نہیں ہے ان کا اصل مقصد زاکر کی زاکر کی کندھے کو ٹھوکنا نہیں ہے سبحان اللہ کتنی اچھی مجلس پڑھ دی بڑی تاریخی مجلس پڑھ دی عزیزانِ مطرم ہمیں اس مقصد کو سمجھنا ہے ان مجالس اور محافل کا ان پروگراموں کا اہلِ بیعت کے تذکرے کے ان اجتماعات کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اہلِ بیعت کے قریب ہیں اہلِ بیعت سے ہماری وابستگی اور محبت میں اضافہ ہو توجہ محبت میں اضافہ کیوں ہو تاکہ ہم ایک عملی مسلمان عملی بندہ مومن مرک کے سامنے آئیں آپ کی خدمت میں آت کر دوں کہ اللہ نے ہمیں دو عظیم قیمتی چیزیں دو نعمتیں آتا کیے ایک نعمت کا نام ہے عقل اور دوسری نعمت کا نام ہے اسے آپ تعبیر جن عبدوں تعبیر کرتے ہیں وہ جذبات عقل اور جذبات عقل کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں سنس جذبات کو سنٹیمنٹس یا ایموشن توجہ دو عظیم چیزیں آتا کی ہیں عزیزان محترم یہ دونوں چیزیں دین کے معاملے میں قرآن کے بارے میں کے مسئلے میں اہلِ بیعت کے سسلے میں کام آتے ہیں جہاں تک عقل کا مسئلہ آئے دین کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا اصولِ دین اور فروہِ دین توجہ اعتقادات اور احکامِ شریعت جب اعتقادات کی بات آئے گی تو وہاں عقل کو استعمال کرنا ہے دین کو اس لئے نہیں اختیار کرنا ہے کہ ہمارے باپ دادا کا مذہب ہے دین کو اس لئے نہیں اختیار کرنا ہے کہ ہماری سوسائیٹی کا مذہب ہے دین کو اس لئے نہیں اختیار کرنا ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کے اسی راستے پہ چلتے پہ دیکھا ہے توجہ دین کو اس لیے نہیں اختیار کرنا ہے کہ یہ مذہب باپ دادوں سے ہمیں میرانس میں ملائے نہیں عقل استعمال کیجئے آپ جس دین کو اختیار کرنا چاہتے ہیں جس دین کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں اس کی بنیادیں اس کے اعتداد اس کی ایڈیولوجی عقل اور منطق کے مطابق ہے یا نہیں لہذا استدلال اور دلیل سے دین کو سمجھئے کیوں اس لیے کہ دلیل سے جب آپ مذہب کو سمجھیں گے تو دل میں پیدا ہوگا یقین اور یہی یقین ہے جو آپ کے عقیدے کو ایمان کا درجہ آتا کرتا ہے توجہ لہذا عقل کا استعمال اعتقادات میں ہے مجھے معلوم ہے کہ یہ باتیں آج کے مزاج کے مزاج سماعت پہ بساقت بار بھی گدرتی ہیں مزاج سماعت سے زیادہ ہمانگی نہیں رکھتی ہیں میں واہ واہ والی باتیں بھی آپ کی خدمت میں پڑھ چکا ہوں لیکن کچھ فکری باتیں بھی سنیئے تاکہ ہماری دنیا میں بھی کام ہے اور آخرت میں بھی ایک سلوات پڑھ دے محمد والے محمد ایک اور سلوات اس سے بہتر انداز میں اگر آپ کو سکتے ہیں ایک سیمیت ایک سلوات کو کو اسلامی اعتقادات کو آنکھ بند کر کے ہمیں قبول نہیں کرنا ہے بلکہ وہاں ہمیں چون و چرا کا حب دیا گیا کیوں کس لیے کیوں کس لیے جب تک وجود خدا سمجھ میں نہ آئے نہ مانو وحدانیت خدا سمجھ میں نہ آئے نہ مانو صفات ثبوتیہ و صفات سلبیہ سمجھ میں نہ آئے نہ مانو عدل پروردگار سمجھ میں نہ آئے نہ مانو نبوت و امامت کا مسئلہ سمجھ میں نہ آئے نہ مانو عصمت اور ولایت کی گفتگو سمجھ میں نہ آئے نہ مانو عقیدہ محاد و قیامت سمجھ میں نہ آئے نہ مانو تمہیں آزادی ہے یہاں پہ ہے لا اقراحہ فی الدین توجہ لا اقراحہ فی الدین کا جو حوالہ دیتے ہیں بھئی آپ داری کیوں نہیں رکھتے ہیں لا اقراحہ فی الدین آپ کے گھر کے خواتین پردہ کیوں نہیں کرتے ہیں لا اقراحہ فی الدین عمر میں لا اقراحہ فی الدین نہیں ہے عقیدے میں لا اقراحہ فی الدین کوئی اسلام کا رہنما نبی ہو یا امام آپ کے سامنے ہاتھ جوڑنے نہیں آرہا ہے کہ بھئی تم ہمارا مذہب قبول کرلو یہ سیاسی پارٹیاں ہیں جو آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہیں اسلام نہیں ہاتھ جوڑ رہا ہے سمجھ میں آئے تو مانو آپ ان کے مطابق ہو تو مانو منطق کی کسوٹی پہ کسلو تو مانو توجہ تاکہ دل میں یقین پیدا ہو لیکن جب اعتقادات کی منزل میں آگے بڑھ استددال کے بعد آگے بڑھ گئے قبول کر لیا تمام باتوں پہ ایمان لے آئے اور اس کے بعد عمر کے منزل آتی ہے فروہ دین تو اب یہاں پہ چھونو شرہ نہیں ہے یہاں عقل کا استعمال نہیں ہے سم مغرب کی تین رکت کیوں زہر کی تین چار رکت کیوں صبح کی دو رکت کیوں حج کس لیے خمس کیوں زکاة کیوں توجہ وہاں جہاں میں چونو شرہ کرنا تھی وہاں خاموش رہے ماب دادا کی پیروی نے مذہب کو مان لیا اور جہاں خاموش رہنا تھا وہاں پہ چونو شرہ کر رہے ہیں عزیزان محترم قانون پہ عمل کا ایسا مرحلہ ہے جمعہ سن لیجئے قانون پہ عمل کا ایسا مرحلہ ہے کہ کافر اور مشرک حکومتیں بھی قانون کے معاملے میں چونو شرہ برداشت نہیں کرتی ہیں اور نہ سمجھ میں آئے تو موضی حکومت کا جازہ لے لیجئے چھوٹا چھوٹا قانون آپ اپنی گاڑی سے کہیں تشریف لے جا رہے ہیں چورہ پہ پہنچے ریڈ ڈائیٹ لگی ہوئی ہے ٹیفی پولیس کا آدمی کھڑا بہت آپ کو روک دیا اب آپ کہیے کہ صاحب پہلے مجھے سمجھائیے اس کی فلسفی لوجک سمجھائیے کہ ٹرافک لائٹ پہ کیوں رکنا ضروری ملکہ قانون ہے ہے کوئی جو آپ کو ٹرافک لائٹ پہ رکنے کی لوجک اور اس کی فلسفی سمجھانے آئے گا جی نہیں اور نہ آپ پوچھتے ہیں جی کفار اور مشرکین کے بنائے وے قانون کی لوجک اور فلسفی نہیں پوچھتے اللہ کے بلایے وے قانون کی لوجک سمجھائیے آپ پوچھ رہے ہیں ہر لوجک کی لوجک ہر منطق کی منطق یہ ہے کہ وہ ہمارا معجود ہے ہم اس کے بندے ہیں وہ ہمارا مالک ہے ہم اس کی مملوک ہیں وہ ہمارا آقا ہے ہم اس کے غلام ہیں آقا جو کچھ کہتا جائے گا بندہ وہ کچھ کرتا جائے گا سروا آقا سے محمد بارے محمد تو یہاں لاجک نہیں پوچھنا ہے لیکن ایک چیز ہے کہ جو جہاں کام آتی ہے عقل کی منزل میں نے آپ کو بتا دی وہ کیا چیز جذبات جذبات مثال کے طور پر خوشی اور غم کا جذبہ خوشی میں خوش ہونا غم میں رونا یہ ان کا شمار جذبات میں ہوتا ہے کسی کو غصہ آ جائے مثال کی طور پر تو غصہ اس کا بھی شمار جذبات میں ہوتا ہے لیکن سر فہری جذبات میں جو چیز ہے اس کا نام ہے محبت محبت بھی ایک جذبہ ہے نفرت بھی ایک جذبہ ہے توجہ محبت بھی ایک جذبہ ہے نفرت بھی ایک جذبہ ہے آپ کی خدمت میں آس کر دوں کہ محبت بھی بلا وجہ نہیں پیدا ہوتی اور نفرت بھی بلا وجہ نہیں پیدا ہوتی اور آپ کی صدمت پر یہ بھی عرض کر دوں کہ آپ ارادہ کر کے نہ کسی سے محبت کر سکتے ہیں نہ کسی سے نفرت کر سکتے ہیں کیا ممکن ہے کہ کوئی صاحب نماز پڑھ رہے ہوں مسجد میں آپ ان کے پاس جائیے پہلو میں کھڑے ہو جائے کہ میں انصاحب سے محبت کرتا ہوں واجب قربطن اللہ ہو جائے گی محبت یا کوئی صاحب ایسے ہوں کہ جو کام منتخب کرنے کے صاحب ان سے میں نفرت کروں گا کہیں کہ میں ان سے نفرت کرتا ہوں واجب قربطن اللہ ارادہ کر کے نیت کے ساتھ نہ نفرت ہوگی نہ محبت نفرت کی بھی محرکات ہوتے ہیں محبت کی بھی محرکات ہوتے ہیں جب وہ محرکات سامنے آئیں گے تو خود بخود محبت بھی پیدا ہو جائے گی خود بخود نفرت بھی پیدا ہو جائے گی اب میں ایک جملے عرض کروں کہ کمال یہ ہے محبت کا محرک توجہ اور نفس اور آئے یہ ہے نفرت کا محرک جس چیز میں کمال ہوگا وہ کمال آپ کے دل کو اپنی طرف کھنچے گا آپ کے دل کو اپنی طرف کھنچے گا آپ اس کے طرف جھکاؤں محسوس کریں گے انس محسوس کریں گے اور دھیرے دھیرے محبت پیدا ہوتی چلی جائے گی اب یہ کمال جس طرح کا کمال ہو علم کا کمال ہو حلم کا کمال ہو زہد کا کمال ہو تقوی کا کمال ہو ریاضت کا کمال ہو شجاعت کا کمال ہو سخابت کا کمال ہو جیسا بھی کمال ہو ایک عالم کیوں محبوب ہوتا ہے اس لیے کہ اس میں علم کا کمال پایا جاتا ہے ایک خطیب کیوں محبوب ہوتا ہے اس لیے کہ اس میں فتنِ فنِ خطابت کا کمال پایا جاتا ہے ایک خطات کیوں محبوب ہوتا ہے اس لیے کہ اس میں فنِ خطاتی کا کمال پایا جاتا ہے تو کمال انسان کو اپنی طرف کھنیشتہ ہے یاد رہے پہلے اللہ نے مطالبہ نہیں کیا ہے اہلِ بیت سے محبت کا مطالبہ کسی ارادے سے کسی سے نہیں پیدا ہوتی زبردستی تو نہیں پیدا ہوتی ہے عزیزان مطلم پہلے اہلِ بیت سے محبت کا مطالبہ نہیں کیا ہے بلکہ پروردگارِ اعلیٰ نے پہلے ان کے دامن میں کمالات کو یک جان کیا ہے پہلے ان کے دامن میں کمالات کو جب جا کیا ہے دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ آپ اہلِ بیت کی زندگی کا مطالبہ فرمائیے شہزادی کونن کی ذاتی گرامی جن میں سر فہرست ہیں کہ کونسا ایسا کمال ہے جو ان کے دامن میں نہیں پا جا جاتا کونسی ایسی بلندی ہے جو ان کے دروازے پہ سجداری نہیں پای جاتی توجہ بلکہ اپنی بات سمیٹ کے ایک جملے میں یوں عرص کروں عزیزان محترم وہ اور لوگ ہوتے ہیں جو بلندی کے اور کمال کے محتاج ہوتے ہیں یہاں کمال اور بلندی ان کے در پہ سجدہ جا سجدہ کرنے کی اور جب عیسائی کے محتاج ہے عزیزو حقیقتاً کمالات نے ان کے دامن کو پکڑا تو کمالات کمالات کہلائے بلندیوں نے ان سے تمسل استیار کیا تو بلندیاں 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 کہلائیں فضیرتوں نے ان کی چاہت پہ سجدہ کیا تو فضیرتیں فضیرتیں کہلائیں سنوات اردیبر محمد والے محمد یہ وہ بات ہے جسے صرف دوست نہیں مانتے ہیں بلکہ دشمن بھی تسلیم کرتا ہے الفضل ما شہدت بهی العاد آؤ فضیرت وہی فضیرت ہے جس کا اقرار دشمن بھی کرے تو نفرت کا محرک نقص اور عیب اور محبت کا محرک کمال توجہ اب جب محبت پیدا ہو جاتی ہے کسی چیز کی دل میں تو انسان لانوحالہ منزل اطاعت میں آ جاتا ہے منزل اطاعت میں آ جاتا ہے دیکھیں آپ جذبات کی اہمیت کو محسوس کیجئے جذبات کی اہمیت کو محسوس کیجئے لوہا کتنا سخت ہے آپ اسے موڑ سکتے ہیں آپ اسے اپنی منچاہی شکل دے سکتے ہیں عام حالات میں نہیں دے سکتے جب تک وہ تھنڈا ہے آپ اس کا کچھ نہیں بگا سکتے لیکن ادھر آنکھ میں گرم کیا گیا لوہا سرخ ہوا اب اسے آپ چاہیں تو اپنے انداز سے اپنی مرضی کے مطابق موڑ بھی سکتے ہیں اور جیسی شکل میں ڈھالنا چاہیں ڈھال سکتے ہیں اسی صورت سے انسان کا دل بھی ہے جب محبت کی گرمی اور آنچ اس میں پیدا ہو جاتی ہے تو پھر انسان پورے وجود سے عمل کی منزل میں آگے بڑھ جاتا ہے تو حقیقتاً اہلِ بیت سے محبت کا مطالبہ اس لیے ہے کہ ہم منزلِ اطاعت میں طلم رکھیں اور مطیوب فرما بردار بن جائیں یعنی سلمان بر کے سامنے آئیں مردار بن کے سامنے آئیں عمال بر کے سامنے آئیں عبوزر بن کے سامنے آئیں سلمان بردار محمد بارے محبت جذبات انسان کو مٹیویٹ کرتے ہیں متحرک بناتے ہیں عمل کے منزل میں کھائش کے آگے لے آتے ہیں تو اس سے پتا چلا کہ محبت بے عملی کا نام نہیں ہے یہیں سے پتا چل جائے گا کہ ہم اہلِ بیت سے کس حد تک وابستہ ہیں کہتے تو ہمیں اہلِ بیت والے ہیں اہلِ بیت سے ہمارا کمسکی ذنوان کا ہے زبانی دعوے کی حد تک ہے یا واقعا ہم اہلِ بیت سے متمسک ہیں یہیں بے بتا چلے گا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنا حساب اور کتاب کرینی اپنا محاسبہ کرے اپنے نفس کا محاسبہ کرے اکاؤنٹی بلیٹی سے کام لے رات میں جب بستر استراغ پر لیٹے تو یہ سوچے کہ ہم اہلِ بیت سے کتنا قریب ہیں اہلِ بیت سے ہماری معاوستگی کس نویت کی ہے آیا زبانی دعوے کی حد تک ہے یا واقعا ہم اہلِ بیت سے تمسک رکھتے ہیں عزیز آنے محترم اس سلسلے میں کوئی فیصلہ کر سکے نہ کر سکے مگر انسان کا کردار خود بخود فیصلہ کر دے گا کہ ہم کتنے اہلِ بیت والے کتنا اہلِ بیت کو چاہتے ہیں کتنا اہلِ بیت کو دوست رکھتے ہیں تو آپ اپنی مات کو سمیٹھتے ہوئے کہ محبت کمال کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہے عزیز آنے محترم اہلِ بیت کی زندگی کا مطالعہ فرمائے کہ کون سا ایسا کمال ہے جو ان کے یہاں نہیں پائے جاتا سب سے بڑا کمال اسے کہتے ہیں طہارت جی طہارت جس چہدادی کا تذکرہ ہے اس کے بہت سارے نام بھی ہیں اور بہت سارے القاب بھی ہیں سامنے جو بینر لگا ہوا ہے اس پہ شہدادی کے القاب بھی لکھے ہوئے ہیں شہدادی کے اسمائے گرامی بھی لکھے ہوئے ہیں آتے ہیں کہ اسمائے گرامی میں نے تو ایک ہی نام کے تذکرہ سنا ہے وہ نام کیا ہے سب جانتے ہیں فاطمہ ایک سلامات پر دے براہ محمد والے محمد اور باقیہ تو لقب ہیں طاہرہ لقب ہیں صدیقہ لقب ہیں آلیہ لقب ہیں زہرہ لقب ہیں ہاں اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں یا عام نویت کے ادبار سے بھی یہ بات کہی جا سکتی لیکن میں آگے خدمت میں چھٹے امام کا ایک ارشاد پیش کرنے جا رہا ہوں نام اور لقب کے سسے میں بہت اہت طولانی گفتبو نہیں کرنا ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایک نام کسے کہتے ہیں نام جس سے کسی شخص کی ذات کو پہچانا جائے اسے کہتے ہیں نام اور اسی کو اس میں ذات بھی کہتے ہیں لیکن جو اس کی صفتیں ہوتی ہیں ان صفتوں کی بنیاد پر کچھ اس کا لقب بھی ہوتا ہے اب کسی کے ایک دو لقب ہے کسی کے بہت سارے القاب ہوتے ہیں مثلاً فرض کا لیے کہ انسان بڑا سخاوت کرتا ہے سخی ہے تو اس کو جواد کہتے ہیں مثال کی طور پر بہادر ہے تو کہلے کہ یہ رسطہ میں وقت ہیں مثال کی طور پر اسی صورت سے تو ایک ہے نام نام عام طور پر ایک ہی ہوتا ہے ہماری ہندوستان میں تو کئی نام ہو کر آباج ہے ایک وہ نام ہے جو سرٹیفیکٹ میں لکھا ہوا ہے ایک وہ نام ہے جس پہ حقیقہ ہوا تھا ایک وہ نام ہے جس سے بکارے جا رہے ہیں لیکن حقیقتاً جس نام سے ہم پہچانے جائیں وہی نام ہے ایک صرف آپ پڑھ دیں محمد والے محمد جس نام سے ہمیں پہچانا جائے حقیقتاً بہت وہی نام ہوتا ہے تو اللہ آپ جانتے ہیں اس کا بھی ایک ہی نام ہے اللہ عقل جسے سمجھنے میں آجز ہو بقیہ اس کے جتنے نام ہیں جو اسمائے حسنہ کہلاتے ہیں مصر کے سب اس کے اسمائے صفات ہیں اس میں ذات نہیں اس میں ذات صرف اللہ رحمان رحیم کریم ستار غفار یہ سب اللہ کے اسمائے صفات ہیں اسی صورت سے پیغمبر 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 کا ایک نام ہے وہ ہے محمد ایک سنوات پردے بار محمد والے محمد قرآن نے اس کے علاوہ ایک نام اور ذکر کیا ہے لیکن وہ جنابِ عیسیٰ کے دور کے لئے ہمارے ہاں اس نام سے بھی پیغمبر کو یاد کیا تھا احمد ایک سنوات پردے بار محمد والے محمد لیکن اس کے علاوہ بقیہ پیغمبر کے صفات ہیں لیکن شہدادی کے سلسلے میں ہمارے آپ کے چھٹے امام صادقِ آلِ محمد حضرتِ امامِ جعفرِ صادقِ علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ نے ہماری جدہِ ماجدہ کے لئے نو نام تجویز کی ہے ان میں سے ایک نام ہے جسے ہم نام کے عنوان سے پہچانتے ہیں اور وہ ہے شہدادی کا اسمِ گرامی فادمہ سنوات پردے بار محمد والے محمد اس نام کے بھی توجیح حدیثوں میں بیان کر دی گئی اور ذاکروں سے آپ نے برابر سنا ہوگا کہ اللہ نے شہدادی کو بھی محفوظ رکھا ہے اور ان کے چاہنے والوں اور شیعوں کو بھی محفوظ رکھا ہے شہدادی کو محفوظ رکھا ہے رشتوں کا صافت سے اور شیعوں کو بچائے گا آتش دوزف سے سنوات پردے بار محمد والے محمد اور فاطم یا فاطمہ بچانے والا اور بچانے والی تو یہ نام اس چیز سے دیکھنا ہے کہ شہدادی شفاعت فرمائیں گی مومنین کی اور اپنے چاہنے والوں کی اور انہیں آتش دوزف سے بچائیں گی تو اس نام سے تو سب واقف ہیں لیکن بقیہ جو شہدادی کے اسمہ بیان کیے مولانے انہیں ہم لقب کے عنوان سے بچانتے ہیں عزیزان محترم تاہرہ کو ہم لقب سمجھتے ہیں لیکن امام نے کہا کہ یہ نام ہے جو اللہ نے شہدادی کے لئے تجویز فرمایا صدیقہ کو ہم لقب سمجھتے ہیں لیکن مولا کے ارشاد کے مطابق یہ نام ہے جو شہدادی کے لئے اللہ نے منتخف فرمایا ہے زہرہ کو ہم لقب سمجھتے ہیں لیکن یہ شہدادی کا ایک نام ہے جسے اللہ نے شہدادی کے لئے منتخف فرمایا ہے زاکیہ کو ہم لقب سمجھتے ہیں لیکن چھتی امام کے ارشاد مطابق یہ نام ہے جو شہزادی کے لیے اللہ نے پسند فرمایا اس طرح سے نو نام ہیں اللہ کے نظرین شہزادی نو نام ان میں سے مبارکہ بھی ایک نام ہے اور تاہرہ بھی ایک نام ہے اور رضی اللہ مطرم اللہ نے یہ نہیں معلوم کہ پہلے نام دیا ہے یا پہلے تہارت کا قصیدہ پڑھا ہے یقیناً خلقت پہلے ہے تو پہلے نام سے موسم کیا ہوگا لیکن جب پیغمبر اس دنیا میں آئے اور موقع آیا انہیں پہچنوانے کا تب ان کی تہارت کا قصیدہ پڑھا وہ تہارت کا قصیدہ کب پڑھا تھا جب یہ انوار زیرے کے سا یمانی یقجہ ہوئے تھے تو اس وقت پر بردگارِ عالم نے اپنے فرشتوں سے خطاب کر کے کہا تھا اے علمو جہاں ملائکتی و سکانہ سباواتی و عزتی و جلالی انہی ماں خلقت و سماء مبنیہ ولا ارض مدحیہ ولا کمرا منیرہ ولا شمس موضیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک فلک یسری انہاں فی محبت حاولائل خمسطی لذینہ ہم تہتل کے سا اے میرے فرشتوں اے میرے آسمان کے رہنے والوں میرے عزت و جلال کی قسم جان لو میں نے زمین کا فرض نہیں بچھایا آسمان کا شامیہ نہ نہیں تنا آفتاب و مہتاب کی خندیلیں نہیں روشن کی دریہ و سمندر نہیں جاری کیے ان میں کشتیاں نہیں چلائیں لیکن انہی پنجتن کی بدولت جن کے انوار زیرے کساہ یمانی اگرٹھا ہے جبرائیل بھی ہوشیار اللہ نے اسی وطنی کہا کہ انہی پنجتن یہ پانچ افراد تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اپنے اپنے کنڈیڈیٹس کو بھی ان پانچ افراد میں شامل کر دیں لہذا فوراں بڑھ کے پوشی آ یا رب ومن تحت الکساہ معبود یہ بھی بتا دے کہ زیرے کساہ یمانی ہیں کون لوگ یہ پانچ افراد کون ہیں اب قدرت نے کہا ہم فاطمتو وعبوها وبعلوها وبنوها جاننا چاہے تو زیرے کساہ کون لوگ ہیں وہ فاطمہ ہیں ان کے پدر بزرگوار ہیں ان کے شوہر نامدار ہیں اور ان کے فرزند ہیں بنوها ابناہا نہیں کہا ہے جی بنوها کہا ہے علماء موجود پوچھئے بنوها بنون یا بنین جہاں بھی ابباس کی والد اگرہاں میکل کیلہ کا تھا ام البنین ابن کہتے ہیں بیٹے وہ ابنان دو بیٹے تو یہاں حسینی تو زیرے کساہ ہیں دردہی کہنے ہم فاطمتو وعبوها وبالوها وبناہ وہ فاطمہ ہیں ان کے پدر بزرگوار ہیں ان کے شوہر نامدار ہیں اور ان کے دونوں فرزند ہیں قدرت کری وبنوها جمع کا سیغہ استعمال کر رہی ہے اور جمع کا اطلاع جمع بھی کونسی جمع ہے طلبہ اور علماء ان سے پوچھئے گا جمع مذکر سالم عام جمع کا اطلاع کم سے کم تین کی عدد پہ ہوتا ہے لیکن جمع مذکر سالم کا اطلاع کم سے کم دس یا اس سے زیادہ پر اس سے زیادہ پر تو عزیدان مخترم دو فرزند زیرے کے سائے یمانی ہیں اور نو فرزند حسین کی سلم میں ہیں لہذا یا ایت اثیر یا ایت اثیر صرف امام حسن اور امام حسین کی تحارت کے خصیدہ نہیں پڑھ لئی ہے بلکہ فاطمہ کے ساتھ آتھ فاطمہ کے باپ فاطمہ کے باپ کے ساتھ آتھ فاطمہ کے شوہر فاطمہ کے شوہر کے ساتھ آتھ فاطمہ کے دونوں فرزند اور ان دونوں فردوں کے ساتھ بقیہ تمام عیمہ کی طہارت کے خصیدہ بڑھ رہی سلوات عدیب محمد والے محمد تمام عیمہ کی طہارت اور پاکیزی کا یہ آیت قصیدہ پڑھ رہی ہے ذکر اہلِ بیت روشنی کا موتاج نہیں ہے اس لیے کہ نور کا تذکرہ ہے اور تذکرہ بھی نور ہے سلوات عدیب محمد والے محمد تو نارہِ سلوات ہائی داری ہائی داری جو مجلس کا وقت ہے ایک گھنٹہ وہ پورا ہونے والا اسے اپنے بات میں سمیت رہا ہوں ایک سروات پردے بار محمد والے محمد میں مجلس سمیت رہا ہوں اسے مولانا داز دے رہا ہے ایک سروات پردے بار محمد والے محمد تیسری مرتبہ بھی اس سے بلند آواز تو جبرائیل نے پوچھ لیا کون لوگ ہیں دیرے کے ساتھ خضرت نے نام بھی بتا دیئے اب کوئی گنجائش نہیں اب خود جبرائیل اجازت لے کے آئے اور دیرے کے ساتھ امانی داخلے کے ساتھ وے اور اس کے بعد یہ آیت لے کے آئے وہ آیت کونسی ہے آیت تدخیر جسے آپ سنا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیدہبا انکم ریستا اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اس آیت کی روح سے ہر طرح کا رش اور ہر طرح کی کسافت اہل بیت سے دور ہے یا نہیں ہے توجہ اب پھر میں ہی میں آپ کو لاتا ہوں رش اور کسافت ظاہری بھی ہے اور مانوی بھی توجہ ظاہری رش اور کسافت کو پانی سے دور کیایا سکتا ہے لیکن مانوی اور باطنی رش اور کسافت کو پانی نہیں دور کرتا ہے کوئی بھی نجاست وہ ساری نجاستیں جو کتاب میں لکھی ہیں توزین مسائل میں اگر ان میں سے کوئی ایک نجاست بھی آپ کے جسم لباس پر لگ جائے تو آپ اسے پانی سے دور کر لیں گے لیکن کفر یہ مانوی نجاست ہے اسے پانی سے دور نہیں کر سکتے نفاہ یہ مانوی نجاست ہے اسے پانی سے دور نہیں کیا سکتا توجہ الہاد یہ مانوی نجاست ہے اسے پانی سے دور نہیں کر سکتے گناہ یہ مانوی نجاست ہے اسے پانی سے دور نہیں کر سکتے یہ ساری کے ساری چیزیں جو انسان کے نفس کوomatic کرتی ہیں ان کا بھی شمار رش اور کسافت میں ہوتا ہے اب جو اسی لئے میں نے اعز کیا کفر مانوی نیاست ہے شرک مانوی نیاست ہے بدپرستی مانوی نیاست ہے نفاق و منافقت مانوی نیاست ہے گناہ مانوی نیاست ہے غیبت مانوی نیاست ہے جھوٹ مانوی نیاست ہے بے ایمانی مانوی نیاست و کساپت ہے طولانی فیرست ہے اہلِ بیت سے ہر ایک کو دور رکھا ہے کہ نہیں پروردگارِ عالم نے ظاہری نجازت و کثافت بھی ان سے دور ہے اور مانوی نجازت و کثافت بھی ان سے دور ہے اور ہم کر رہے ہیں دعبہ ان سے تمسکہ عزیزان محترم دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ پروردگارِ عالم نے اہلِ بیت کو تثیر کے قلعے میں رکھا ہے اور اس قلعے کے گرد آئے تثیر کا پہرہ بٹھا دیا ہے تاکہ کوئی بھی نجازت کے ساتھ ان کے قریب نہ پہنچنے پائے اب اگر ہم اہلِ بیت سے دمسو کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں کسی بھی طرح کا گناہ کسی بھی طرح کی معاصیت یا کسی بھی طرح کی معنی نجازت ہمیں پائی جاتی ہے تو یاد رہے کہ ہم اہلِ بیت کے قریب نہیں جا سکتے اگر اہلِ بیت سے قربت افتیار کرنا ہے تو پہلے اپنے سے گناہ کو دور کرنا ہوگا گناہ کو توبہ کے پانی سے دھونا ہوگا کفر کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پانی سے دھونا ہوگا اور نفاق کو حبِ علی کے پانی سے دھونا ہوگا بس یہی پیغام تھا میرا کہ عزیزان محترم یہ جو ممبر سے فضائل و مسائب بیان کیے جاتی ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اہلِ بیت کی محبت میں اضافہ محبت میں اضافہ وابستگی میں اضافہ کریں اور جیسے جیسے وابستگی میں اضافہ ہوتا جائے گا اتنے اسی طرح سے اتنے ہی ہم سچے مومن اور عملی مسانمان بن کر سامنے آتے چلی جائیں گے تو یہ وہ محبت ہے جو انسان کو عمل کی مندیر میں کھیش کی لے آتی ہے جہلا یاد رہے کہ محبت بھی عملی کا نام نہیں ہے اب اگر یہ بات میں آپ کی خدمت میں آرز کر رہا ہوں اپنی جانب سے نہیں معصومین کے اشادات کے روشنی میں اب اگر ممبر پہ کوئی نا اہل بیٹ کے آپ سے یہ کہے کہ صاحب ہمارے پاس عقیدہ تو ہے عمل نہیں نہ سہی اہلِ بیت کے ہم چاہنے والے ہیں نماز نہیں پڑھتے نہ سہی روزہ نہیں رکھتے نہ سہی واجبات نہیں ادا کرتے نہ سہی محرمات سے نہیں بچتے نہ سہی ہم اہلِ بیت کے چاہنے والے تو ہیں عقیدہ تو ہے مولای کائنات خود فرما چکے ہیں کہ عقیدہ عامل سے جوزہ نہیں ہو سکتا عمل عقیدہ سے جوزہ نہیں ہو سکتا تبجھو اور محبت حقیقی محبت وہی ہے جو عمل کے ساتھ ہو جو پہربی کے ساتھ ہو جو اطاعت کے ساتھ ہو جو اتباع کے ساتھ ہو تو ہمیں اگر اہلِ بیت کے قریب جانا ہے تو اپنے آپ کو پاکو پاکیزہ بنانا ہے ہر طرح کے رشتے اپنے کو دور رکھنا ہے مانوی نجاست و قضافت سے اپنے کو محفوظ رکھنا ہے اس لیے کہ اگر اہلِ بیت جس کی ایک فرد اس زمانے میں موجود ہے وہ ہے ہمارے زمانے کا امام اگر ہم گناہ میں ابتلا ہوتے ہیں کسی بھی طرح کی مانوی نجاست و قضافت ہے تو آپ جانتے ہیں امام کمزدہ ہوتے ہیں امام کی آنکھوں میں آسو آتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ صبح و شام امام کی نگاہوں کے سامنے ان کے شیعوں کا آمال نامہ پیش کیا جاتا ہے اچھے اور برے آمال کی فہرست امام کی نگاہوں کے سامنے جاتا ہے جب امام اپنے شیعوں کے اچھے آمال کو دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں خوش ہوتے ہیں تبسم ریز ہوتے ہیں لیکن جب امام شیعوں کے برے آمال کی فہرست کو دیکھتے ہیں ان کے گناہوں کو دیکھتے ہیں ان کی معصیتوں کو دیکھتے ہیں تو امام رنجیدہ ہوتے ہیں آبدیدہ ہوتے ہیں امام کی آنکھوں سے آزو بہنے لگتے ہیں میں آپ سے کہوں گا سچے دن سے سوچیے یہی محبت کا تقاضہ ہے کہ ہم اپنے امام کو رولائیں اپنے عامل سے اپنے امام کے لیے گریے کا سبب فراہم کریں امام کا دل دکھائیں عزیزو کیا امام کے رونے کے لیے کربلا کم ہے کیا امام کے رونے کے لیے امام کے گریے کے لیے ان کی جدہ ماجدہ کی مصیبتیں کم ہیں آپ گاؤں فرمائیے وہ عظیم مسائب وہ عظیم مسائب جن کے پڑھنے کے بعد شہدادی نے خود فرمایا سببت علیہ مسائب سببت علیہ سرنہ لیالیہ زمانے والوں مجھ پہ اتنی عظیم مسیبتیں پڑی ہیں ایسے مسائب پوٹے ہیں کہ اگر یہ روزے روشن پہ پڑھتے تو وہ تاریخ راتوں میں تبدیل ہو جاتے یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے جسے مبالغے پہ مبنی کیا قرار دیا جائے یہ شہدادی ایک عمر صدیقہ تاہرہ کا کلام ہے کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ اہلِ بیت پر مسائب کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا اور کہاں تک پہچا پیغمبر کی آنکھیں بد ہوئیں یوں تو خود پیغمبر کی زندگی میں بھی خود پیغمبر کو اور اولاد پیغمبر کو وقتاں سا وقتاں ترہ ترہ کی مسائب کا نشانہ بنایا جاتا تھا لیکن کھلن کھلنہ مسائب کا سلسلہ پیغمبر کی آنکھیں بند ہونے کے بعد شروع ہوا کبھی زمانے والے دروازے پر آگ اور لکڑی لی کے آ رہے کبھی شہدادی کے پہلو پہ دروازہ گرایا جا رہا ہے کبھی پہلو کی ہڈیاں شکستہ ہو رہی ہیں کبھی جناب محسن کی شہادت واقع ہو رہی ہے کبھی مولا کائنات کے گلے میں رسی کا پھندہ ڈالا جا رہا ہے آپ غور فرمائیے کتنے طولانی مسائب ہیں اور کیسے عظیم مسائب ہیں سوچئے کہ شہدادی نے کیوں کہا تھا صبت علیہ مسائبولہو اندہا صبت علیہ ایام سر ملیان یقینا ہمیں یقین ہے کہ یہاں سو جو شہدادی کے غم میں ہماری آنکھوں سے بہ رہے ہیں ہمارے وجود میں انقلاب برپا کریں ہر پہتے کے آنسو کے ساتھ ہمیں عہد کرنا ہے کہ شہدادی ہم آپ کے سچے جہنے والے سچے شیعہ اور سچے دودار بننے کی کوشش کریں اگر اب تک ہماری زندگی ایسی تھی تو آج کے بعد اب ہم فیضے بنیں گے جیسا آپ نے چاہا ہے ہمارے لاکھوں لاکھ سلام ایک مسئیبت جس کا میں ہر ساتھ تذکرہ کرتا ہوں وہ مسئیبت جس نے علی کا سبر چھین لیا آپ غور فرمائیے کہ علی سے بھی بڑا کوئی سابر و شاکر کائنات میں ہے وہ علی جو تمام مسائب پہ سبر کرتے رہے کیسے کیسے سخت مسائب کا سامنا کرنا پڑا ہے ایک دن جب گھر میں تشریف لے آئے تو شہزادی رنجیدہ اور عزودہ خاتے تشریف فرمتی آنکھوں میں آسو تھے کہ بنتے رسول آپ کے رونے کا سبب گریئے کا سبب کیوں آپ رنجیدہ ہیں کہا بلحسن میں نے مدینہ کی عورتوں سے سنا ہے کہ لوگوں نے تم کو سلام کرنا بند کر دیا ذرا مسائب دیکھئے سلام کرنا بند کر دیا کہا بنتے رسول بات اس سے بھی آگے بڑھ چکی نہ صرف جائے گلو سلام کرنا بند کر دیا اب نوبت یہاں تک آپ پہنچی ہے کہ میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب نہیں دیتے عجر اکمال اللہ لیکن علی نے اپنی ان مسائب کا تذکرہ فاطمہ سے نہیں کیا سبر اور ضبط تو شہزادی نے بھی اپنے کچھ مسائب ایسے تھے جنہیں مولا کائنا سے چھپائے رکھا عزیزو بیوی کے لیے سب سے بڑا رازدار کون ہے سوائے اس کے شوہر کے پیغمبر موجود نہیں ہے کہ شہزادی اپنے حال دل کا پیغمبر سے تذکرہ کرے حسن حسین ابھی کمسینی کے مرحلے میں زینب کی عمر ابھی چار سال ہے تبچھو ایسے میں شہزادی اپنا حال دل کا ہے تو کس سے کرے سوائے مولا کائنا لیکن عزیزان محترم ایک مسئبت ایسی تھی جسے شہزادی نے مولا سے بھی چھپایا ہاں یہ ضرور تھا آسا لے کے چل رہی ہے یہ ضرور تھا کہ آپ کی پیشانی پر زرد پٹی ہر بغت بغت ہی رہتی تھی اور دیکھنے والے یہ فتح نہیں محسوس کر پاتے تھے کہ پٹی کا رنگ زیادہ زرد ہے یا چہرے کا رنگ زیادہ زرد ہے یہ سارے کے سارے مراہے مولا کائنات جانتے ہیں کہ بی بی صبر و تحمل کے مرحلے سے گزر رہی ہیں اور سخت مسائے مبتلا ہے دل جوئی فرماتے رہتے ہیں اور سب سے بڑی بات جس کا ایک مرتبہ امام خمینی نے تذکرہ فرمایا تھا کہ جب اپنے باپ کو یاد کر کے روتی تھی یا کسی وقت بھی شہزادی کی آنکھ میں کبھی کوئی آنسو آتا تھا تو اللہ آسمان سے جبرائیل امیر کو بھیجتا تھا تاکہ شہزادی کو آنکھ کے تصدی پیش کرے دلازہ دیں مسلسل مسلسل پچھتر دن یا پنچانبے دن الگ الگ روایتوں مطابق شہزادی دنیا میں تھی مسلسل جبرائیل امیر آتے تھے یہ شہزادی کی عظیم فضیلت ہے عظیم فضیلت ہے مگر ایک مصیبت ایسی ہے جسے شہزادی اپنے دل میں لیے ہاں جب اس دنیا سے رخصت ہو گئیں اور اب وسیعت کے مطابق مولا کائنات نے غسل دینا چاہا مولا غسل دیتے جا رہے ہیں اسما پانی ڈالتی جا رہی ہے کہتنے میں اصحاب نے جو مسجد میں موجود تھے مولا کائنات کے بلند آواز سے گریے کی آواز سنی علی کی جیخ اصحاب کے کانوں تک پہنچی اس وقت جو بھی گزرا ہو اصحاب نے پوچھا کہ یا علی اگر ہم سے سوال کیا جاتا کہ آپ کے درمیان سب سے بڑا ثابر و شاکر کون ہے تو ہم آپ کے علاوہ کسی اور کا نام نہ لیتے ہیں لیکن مولا کیا بجا تھی جب آپ شہدادی کون ہے کو غسل دیتے ہیں اس طرح سے بلند آواز سے صحاب فرما کے گریہ فرمایا اور چیز کہہ روئے کہا تمہیں نہیں معلوم فاطمہ کیسی صابر اور شاکرہ تھی آئے وہ بی بی جس کے پہلو کی ہٹیاں چور ہو گئی ہو جس کی پسلی شکستہ ہو اس نے اس کے بارے میں مجھے کچھ بھی نہ بتایا فاطمہ کیسی صابرہ تھی اور یہ بہی جم تھا جس کا پیغمبر سے دگر کیا کہ جب علی نے فاطمہ کو قبر میں اتارا کہا یا رسول اللہ آپ کی امانت آپ کے حوالے مگر علی شرمندہ ہے فاطمہ کو صحیح سلامت آپ کی خدمت میں نہ پیش کر سکا فاطمہ جا رہی ہے مگر اس عالم میں کہ پہلوں کی ہٹیاں چور چور ہیں پسلیاں شکستہ ہیں یا رسول اللہ آپ کی بیٹی اپنے مسائف سے آپ کو خود آگاہ کرے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِقُونَ بِذَمْ بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ سَعَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمُ قَلْبِيًّا قَلِبُونَ پانلے والے تجھے باستہ محمد والے محمد علیہ وسلم کا جملہ مؤمن ومنات قوم علی صالحہ کی توفیق ادا فرما پانلے والے ہمیں اہلِ بیت کا سچا دوستار اور محب بننے کی توفیق برحمت فرما پانلے والے ہمیں عقید اور عمل کے دباسی اس لائق بنا دے کہ امامِ زمانہ کے ناصروں کی فحرز میں شامل ہو سکیں پانلے والے ہماری تازیت اور ہماری تسلیت شہدادی کوننگ کی سلسلے میں اس غم کے حقیقی وارث ہمارے زمانے کے امام حضرتِ ولیِ اثر کی بارگاہ میں پہنچا دے پانلے والے ہمارے علماء کو صحت و سلامتی و طول عبر مرحمت فرما پانلے والے ذکرِ اہلِ بیت کو یونی باقی و جاری و ساری رکھ پانلے والے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیر فرما آمین یا رب العالمین بحق محمد والد طاہرین چند لمح جواب کہ میں نے زیادہ صرف کی ہے سسرِ معذرت اسلام علیکہ یا بنت رسول اللہ اسلام علیکہ یا بنت نبی اللہ اسلام علیکہ یا بنت خلیل اللہ اسلام علیکہ یا درہ المظلومت الممنوع اسلام علیکہ یا سیدہ نسائل عالمین و رحمت اللہ و برکاتہ اسلام علیکہ یا غریب الغرباء اسلام علیکہ یا من الزفاء والفقراء اسلام علیکہ یا سلطان یا بل حسن علی بن موسیٰ رزا و رحمت اللہ و برکاتہ اسلام علیکہ یا خلیبت اللہ في لرزه اسلام علیکہ یا سواحی برأسر بالزمان علمان و علمان و علمان اسلام علیکہ یا شدیق القرآن اسلام علیکہ یا امام علی سبت جان عجل اللہ تعالی خرجا و صلو اللہ تعالی مخرجا و ظہورا و عبانکو و انسوارکو و رحمت اللہ و برکاتہ